اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ آپ سب بھی بلکل ٹھیک ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ سب کی اولاد اور ماں باپ سب اللہ سب کو اللہ پاک جو ہے وہ اپنے زمان میں رکھے تو آج جی تھوڑی سی دیپ کلیننگ کرنی تھی واش رومز وغیرہ کی اور کیا کہتے ہیں تھوڑی سی جالے وغیرہ اتارنے تھے تو بس ساتھ جو ہے وہ اس کی ویڈیو میں میں سوری اس ویڈیو کو ابھی ویلاغ میں میں شیئر کر رہی ہوں تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا روشنی بہت تیز آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیجئے کیونکہ جو واش روم کی کھڑکی ہے نا وہاں سے بہت تیز دھوپ روشنی آتی ہے تو اس کو ہم اکثر بند ہی رکھتے ہیں لیکن بند ہونے کے باوجود جو ہے نا اس کی اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے اندر تو بس یہاں پہ ساسا دی جو ہے وہ یہ سارے کام بھی کرتی جاؤں گی اور ساسا جو ہے وہ آپ لوگوں کے میں افتاری بھی بناوں گی اور کچھ باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور ان باتوں کا ہرگز بھی کوئی مقصد ایسا نہیں ہے کہ میں جو نہ وہ کسی ویو کو حاصل کرنے کیلئے یا کسی ایسی بات کو کر کے جو ہے وہ اپنے چینل کو بڑھانے کیلئے میں اس طرح کی کوئی بات کر رہی ہوں ایسا ہرگز بھی کوئی سین نہیں ہے میرا صرف اور صرف جو ہے نا جب سے میں نے یہ سنا ہے نا میرا دل کام پر ہے اور میرا بسنی چل رہا کہ میں اس مقصد کے لئے کیا کچھ کر دوں اور اللہ سے میں دن و رات آپ لوگ یقین جانے ہیں یقین جانے ہیں میں اللہ سے دن و رات دعائیں کر رہی ہوں میں تحجد میں دعائیں کر رہی ہوں اس بچی کے لئے جس کو آج پانچ سے چھے دن ہو گئے ہیں اپنے گھر سے باہر اپنے ماں باپ سے دور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا کسی کو نہیں بتا میرا دل بس میں کیا بولوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ایک بیٹی والی ماں اور ایک بیٹے مقصد ایک بیٹی والے ماں باپ ہی اس درد کو اس تکلیف کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کسی کا ننہ پھول میں یہ سوچ رہی تھی آج میں اپنے ہزبنٹ سے بھی اس بات میں ذکر کر رہی تھی کہ کیا ایک ماں نو مہینے اپنی اولاد کو اپنی بچی کو اس لئے اپنے اندر رکھتی ہے اور تکلیف سے پھر اس کو پیدا کرتی ہے اور پھر کیا کہتے ہیں اتنا عرصہ اس کو پالتی ہے پوسٹی ہے اس کے نخرے اٹھاتی ہے اور جو باپ ہوتا ہے وہ بھی نخرے اٹھاتا ہے ہر کوئی جو ہے وہ مقصد ہم اپنے اولاد کو اس لئے پالتے ہیں اتنا بڑا کرتے ہیں اس کے نخرے اٹھاتے ہیں کہ ایک نا ایک دن کوئی ایسا درندہ آئے گا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا اور اس کو لے جائے گا اب وہ بھلے وہ باپ کی صورت میں ہو وہ بھائی کی صورت میں ہو وہ کسی باہر کسی شخص کی صورت میں ہو میں جی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طریقے سے اس چیز کو ایکسپریس کروں میرا بس نہیں چل رہا کہ میں چیخیں مار مار کے میں اللہ کے آگے روں کہ اللہ کسی طریقے سے اس بچی کی جان سلامتی مال عزت اس کے چہرے اس کے آزا اللہ پاک تو سب کی سلامتی کے ساتھ اس کو اپنے ماں باپ کی طرف واپس لٹا دے کیا گزر رہی ہے ان ماں باپ پہ کسی کو انتاظر نہیں ہے کوئی نہیں جان سکتا ان ساری باتوں میں کیا کہتے ہیں ہم سب اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہم سب روزے کھول رہے ہیں افتاریاں کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو ماتم قدر ہے اس گھر میں وہ کوئی نہیں جان سکتا جو ایک چودہ ساری کی بچی کو کوئی گھر کی نیچے سے اٹھا کے لے گیا میرا بس نہیں چل رہا میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں کس طرح سے بیان کروں اس بات کو میں کس طرح بات کروں اس باتے میں مجھے نہیں سمجھا رہی میں صرف اور صرف اللہ سے دعا کر سکتی ہوں اور میں مستقل اللہ سے دعا کر رہی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس نہ کوئی چارہ ہے کچھ کرنے کا اور نہ ہی میں کچھ کر سکتی ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ جو میری اس ویڈیو سے دیکھ رہے ہیں اللہ کا واسطہ اس بچی کے لئے دعا کریں اللہ کا واسطہ اس بچی کے لئے دعا کریں نفل مانے یا اللہ اس بچی کو خیر و آفت کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ پاک تو اس کو اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس لٹا دے اس کی عزت اس کے عزت اس کے شکل اور صورت یا اللہ پاک سب کی سلامتی کے ساتھ تو اس کو گھر لٹا دے ایک ننہ پھول انسان اس لئے سیجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے گا یقین جانے میں نے جب سے یہ حاصل سنیا ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ستر پردوں میں پالوں میں کیا کروں میں ایسا کیا کروں کہ اس کی زندگی سیف رہے وہ وہ بھی سیف رہے اور جو میرے سمنسلک جو ساری بچیاں ہیں میرے بہن بھائی کی میرے شوہر کے بہن بھائی کی اور واللہ عالم سارے جو میرے کزنز بغیر ہیں اللہ پاک میں ان سب کے لیے سب کے لیے دعا کر رہے ہوں صرف میرے سمنسلک نہیں ہر بچی ہر بیٹا بیٹی جو بھی اللہ پاک تو سب کو سلامت رکھ اور وہ بچی خیر کے ساتھ لوٹ آئے اور کوئی اس کی آس سن لے ان کے ماباک کی آس سن لے اور اس بچی کو لوٹا دیں خیر کے ساتھ اچھا ایک چیز میرے ذہن میں اور یہ بھی آ رہی تھی کہ جو ایک ڈراما آپ لوگوں کو شاید یاد ہو کہ رسوائی نام کا ایک ڈراما بنا تھا جس میں سنہ جاوید نے پلے کیا تھا وہ ایسے ہی کسی منظر کو پیش کر رہا تھا تو واقعی یہ سب کچھ اگزسٹ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا کچھ بھی اگزسٹ نہیں کرتا ہے یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی دغا کر رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے جس کے ساتھ ہوتا ہے نا اس سے بہتر اس ماتم کو کوئی نہیں جان سکتا تو بس آپ لوگ اسے سب سے اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے لئے دعا کریں خیر و آفیت والے اللہ پاک مکمل طریقے سے اس بچی کو خیر و آفیت کے ساتھ گھر لوٹا دے مکمل دعا مانگیں اللہ کا واسطہ پلیز میری سب سے اپیل ہے اللہ کا واسطہ پلیز اس کے لئے دعا کریں میں بھی دعا کر رہی ہوں آپ سب بھی دعا کریں اور بس اللہ کا شکر ہے آج ساتھ ساتھ جو آپ لوگ اسے باتیں کرتے کرتے ہیں میرے ساری افتاری بھی بن گئے افتاری ساری کیا مطلب مجھے دو تین چیزیں ہی کرنی تھی بس تو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے یہ ساری بات کو جو ہے وہ کام بھی کر لیا جائے اور آج جو ہے وہ شربت میں مجھے سکتو ہی گھولنا تھا تو اس کے لیے میں نے میرے پاس شکر نہیں تھی تو میرے پاس گھڑ کی ڈالی تھی تو حزبن نے کہا کہ تم گھڑ کو جو ہے نا پانچ میں بھیگو دو وہ پکل جائے گی تو ایک دل گھنٹے پہلے جو ہے نا میں نے گھڑ بھی گھو دی تھی تو بس اب ساتھ ساتھی جو ہے وہ پکوڑے بنا رہی ہوں اور جو روز سوچتی ہوں کہ میں آج جو ہے نا پکوڑے نہیں بناوں گی آج جو ہے نا پکوڑے نہیں بناوں گی لیکن پھر دل کر جاتا ہے کہ بنالو پکوڑے کھا کھا کہ میرے چہرے پہ جو ہے نا پکوڑے نکلائیں لیکن اب یہ خیر سے دب رمضان جائے گا یہ عادت تو ہی چھوٹے گی تو کچھ ہو سکتا ہے در وائز تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی دس دن بھی مزید جو ہے وہ پکوڑوں سے رکھ سکتی ہوں تو یہاں پہ میں آلو چھوڑوں کے لئے جو ہے پیاس ٹیماتر کا مسالہ تیار کر رہی ہوں اور جو جو میں اس میں ڈالنے ہوں سب آپ لوگوں کو نظر ہی آ رہا ہوگا اور بس یہی آپ لوگوں سے باتیں شیئر کرنی تھی ہیں اللہ پاک سب کی عیدوں کو سب کی خوشیوں کو اللہ تو سلامت رکھ اور میرا بس نہیں چلتا میں دعا میں اللہ سے کیا کیا مانگ لوں اور اللہ مجھے وہ عطا کر دے اور میں سب کی لئے مانگتی ہوں تو میرا دل کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اپنے بھائی کے ساتھ میں کبھی ذکر کر رہی تھی اس بات کو کہ میں سب کی لئے دعا مانگتی ہوں میں سب کی لئے سب کچھ کہتی ہوں لیکن اپنے لئے نہیں کہتی تو میرے بھائی نے مجھے ایک دفعہ یہ سمجھایا تھا کہ تم اپنے لئے دعا نہیں مانگتی تو اللہ فرشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کسی اور کے لئے دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ فرشتے جو ہیں اللہ کے اس بندے کے لئے اس کی ذات کے لئے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو بھی دے یا اللہ تو اس کو بھی دے تو مجھے میرے بھائی کی یہ بات یاد ہے تو میرا یہ بس تلتا نہیں ہے کہ میں اپنے لئے کچھ نہ مانگوں اور میں جو انہیں سب کے لئے مانگ لوں تو اللہ پاک اس کے صدقے میں مجھے اور میری اولاد کو بھی عطا کری دے گا انشاءاللہ بس ساتھ ہی ہماری افتاری بھی مکمل ہو گئی ہے اب جو خیر سے نماز پڑھوں گی اور نماز پڑھ کے جو ہے وہ ترابی پڑھوں گی ترابی پڑھ کے دیکھتی ہوں اگر حمد ہوگی تو انشاءاللہ قرآن وجید بھی پڑھوں گی آج جو انہ میں افتاری کے بعد تھوڑے دیر سو گئی تھی تو بس اب نماز بغیرہ پڑھوں گی اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اللہ حافظ فیہمان اللہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا